اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج نیوز اور میں ہوں کرکلین برکشائٹ لائنز آپ جان چکے خبر دیں گے آپ کو اسلام آباد کی تھانہ آئین آئین میں درج مقدمے میں علی امین گرنپور اشتہاری قرار انصداد دشگردی عدالت کے ججد تاہر عباس سپرا نے تحریری حکم نامہ چاری کر دیا اسی پر بات کریں گے پاہد بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاہد آگا کیجئے گا دیکھیں بہت کل اسلام آباد کی انصداد دشگردی عدالت نے تھانہ آئین میں درج مقدمے میں جو وزیراعلا کے پی کے ہیں علی امین گرنپور کو اشتہاری قرار دے دیا انصداد دشگردی عدالت کے ججد تاہر عباس سپرا نے تحریری حکم نامہ بھی چاری کر دیا جس کے مطابق جو علی امین گرنپور کو اشتہاری قرار دینے کے بعد کیجئے دیگر ملزمان سے لگ کر دیا گیا جبکہ ملزمان راشد حفیظ واسق کیوم راجہ خورم نواز فیصل جوید عمر تنویر کے ناقابل زمانت وارن پیستاری بھی جاری ہیں تمام گہر حاضر ملزمان کے وقلہ سردار مصروف مرتضہ توری زائد بشیر دار نے حاضری سے سسنہ کی درخواست دائر کی فیصلے میں کہا گیا تمام گہر حاضر ملزمان کی حاضری سے معافی کی درخواست مسترد کی جاتی ہے جبکہ گہر حاضر ملزمان کے زمانتی میں چل کے منصوب کیے جاتے ہیں یہ تحریری فیصلے میں بتایا گیا جبکہ کیس کی مزید سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے کیس کی سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے ہمیں فاہد بشیر اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ